جے رام جے جے رام شری رام 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 جے رام جے رام شری رام جے رام جے رام شری رام جے رام جے 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 جے رام شری 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 رام جی رام جی جی رام نمی نیجی رام وی نیجی رام موسیقی نمامی صدگرم شانتم سچی دانندہ بگرہم پورونا برحمہ پرانندہم ایشمالان دیوال لبھم پرپنپاریاتایا توتر ویتری کپانایا نانمدرائیا کرشنایا گیتا امرت دوہے نمہا مادھوریا رسکلولام شیوشکتیای کروپنیم امرتان بھوارتھایا وندے دیانے شنندنیم یسی وید مئی وانی یسی دیو مئی تنو یسی برمہ مئی درشتی سگروپا تمام صدا کرکشت سکے پاون سمرانگر میں شریف بھگوان اپنے اتند پریہ سکھا ارجن کے لیے اس دیان کو پردان کرنے کی پرتگیا کرتے ہیں جس کو جاننے کے پسچات انہیں کچھ بھی جاننے جیسا رہنی جاتا میں کیول تمہیں دیان بتلاوں گا ایسا نہیں دیانم بدنان سہیتم دیان کے ساتھ ساتھ میں بگیان کا بھی نروپن تمہارے لئے کروں گا دیانم تیہم سوی دیانم ازم مک شام میں شیچتا ایسا کے اگر کے پربو سویم پہلے دیان کا نروپن کرتے ہیں جس میں پربو نے دو پرکار کی پرکرتی کا ورنگ کیا ہم نے دیکھا اپرا پرکرتی جڑھ ہے اس کے آٹھ بیبھاگ بھگو بار نے بتلایا بھومی راپو نرو و آیو کھم منو بدھری وچا اہنکار ایتیب میں پنچ مہا بھوت من بدھے اور اہنکار اور پرا پرکرتی کے روپ میں بھگو بان جیو کا علیک کرتے ہیں یہ جیو بھگو بان کا آنش ہے ایسا کیول انہ مہتماوں نے بھگوان نے بھی کہا ہے ممہ ایو آنشو جیو لو کے جیو بھوتت سنا تنہا لیکن یہاں پر آنش ربدکار تھا آنش ایو ایسا کرنا پڑتا ہے وہ آنش کے سمان ہے کیونکہ بھگوان کا آنش کہنے پر اس کے سامنے جتنی آپتیاں کھڑی ہوتی ہے وہ سارے درشن شاتروں کا وہی بھی شئے ہے اور اس لیے پرماتما کا وہ پرتبیم جو آنش کے سمان تو لگتا ہے لیکن وسط تہاں آنش نہیں ہے کام چلاو بھاشا کے لیے آپ اسے آنش مان کر کے اپنی بات چلا سکتے ہیں تتوکی دشتی سے نہیں ہے کیونکہ آخر جا کر کے یہ سب کچھ ایک ماتر پرماتما ہے اتنا عوش ہے کہ وہ جیو پرماتما سے ونمک ہو گیا اور اس پرکرتی کی اور سنمک ہو گیا اس کے ادنیان کے قارن اور یہیں پر اس کا جیو بھاو ہے تو اپرا پرکرتی جو ہم دیکھتے ہیں یہ سارا سنسار پرہ پرکرتی یعنی وہ جیو آتما بھگوان ان سے دونوں سے بھی پرے ہیں اور یہ دونوں پربو کے آدھین ہیں سنسار میں دیکھنے والے سمستہ ستانوں میں بھگوان کہاں کہاں وشہ شروع سے پرتیت ہوتے ہیں اس میں کیول ایک بات دھیان رکھنا سبھی کی ساربھوت وسط پرماتما ہے جیسے تپسیوں کا سار تپ ہے ویدوں کا سار پرنو ہے بلوان کا سار بل ہے ہمارے جیوانم سروبھو تیشو سبھی پرانیوں کا سار ہباری بھتر کی چیتنا وہ جیوان ہے بھگوان کہتے ہیں میں ان سبھی میں بیابت ہوں اور سبھی کا ساربھوت ہوں بھگوان اس کے پسچات پرنن کرتے ہیں ارجن بلم بلمتان چاہم کامر آگوی ورجتم دھرما وردھو بھوتیشو کامو اس میں بھرتر شبہ یہ پربو کی اتند بڑی سہاسک بھوشنا ہے بھگوان کامو کو بھی اپنی بھوتی کہہ دیتے ہیں منشقی جیون میں کامنا ہونے ہی چاہیے اس کے بینا اس کا وکاس نہیں لیکن وہ دھرما کے عبرد ہونے ہی چاہیے دھرما شاستروں کے انکول جتنی بھی کامنا ہوگی اور جتنا بھی ارثارجن ہوگا وہ سب گرائی ہے بھگوز بھوتی کے روپ میں اس کے پشتہ بھگوان یہ چاہیے وساط مکاما راجساس تامساس چھے مت اے وی تیتان ودھی نتوہن تیشت مئی سارے سنسار میں جتنے بھی پدارت ہیں یہ سارے پدارت بھگوز گیتہ کی درستی سے سانکھوں کی درستی سے بھی بھارتی درستی سے تین ویبھاگوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ سنسار کی اتپتی جس پرکرتی سے مانی گئی وہ پرکرتی ہی مول تین بھاگ والی اس پہ تین گنہ ہے ایک ہے ستوگن ایک ہے رجوگن اور ایک ہے تموگن بھگوز گیتہ میں کہتے ہیں کہ سارے سنسار میں کہیں پر بھی کوئی پدارت ایسا ہے نہیں جو ان تین گنوں سے مکتہ ہے منوشی کے جیون میں اور اس سرطی کے چکر میں ان تینوں گنوں کی آوش شکتہ ہے ایک گاڑی ہم چلاتے ہیں اس گاڑی میں یہ بتائیے پیٹرول کی آوش رکھتا ہے کی بریک کی آوش رکھتا ہے کی اس کے سٹیرنگ کی آوش رکھتا ہے تینوں کے بھی بنا گاڑی چلے گی نہیں تینوں چاہیے بس اسی پرکار اس سنسار کے چکر کو چلانے کے لیے بھگوان نے جن تین باتوں کا اپیوک کیا پرکرتی کے جن تین گنوں سے یہ سنسار کی گاڑی چلی ان کے نام ہیں ستو گن رجو گن اور تمو گن اب ان کا تینوں کا بھی وشیش وستار سے ورنن آگے آتا ہے چود ادھیائی میں آتا ہے ستر ادھیائی میں آتا ہے مول بات ایسی ہے سارے سنسار میں ہر بستو میں یہ تینوں گن انگت رہیں گے ہی رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں جو کیول ساتھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں جو کیول تمو گن ہے ایسا کچھ بھی نہیں جس میں کیول روگن ہے ان تینوں سے ہی بھرا ہوا ہے سارا سنسار اس پہ ستو گن کا کام دیان پرکاش یہ ستو گن کے لکشن ہے روگن کا کام کریا چنچل تھا اور تو گن کا کام اس کا لکشن بھی اک کریا کریا ہی نتا جڑ ستب گتا اب تینوں گن ہمارے بھی ترج جب اُدیت ہوتے ہیں تب وہ کیسے کیسے اپنا کھیل دکھاتے ہیں یہ بھگوان بعد میں بتاتے پرشت آدھیائے میں بھگوان ہمارے ہمارے بھگوان اُس ہماری ہماری کی ہماری کی جانے والی ساری کریا وں کو رجوگن کے روپ میں دیکھو اور ساری کریا جب ستبد ہو جاتی ہے رک جاتی ہے وہ تمہ گن یہ ساری کریا رکنے کی بھی آمشت ہے کی نہیں کل رات کس کو نیند نہیں آئی اچھا ایک بچہ کھڑا ہو گیا چلو ارہ تو بھئی نیند نہیں آئی تو اچھا ہوا نا نیند نہیں آنا اچھا ہے کی برا ہے اچھا ہے اب یہاں سنتے سنتے آگئی تو یہ بات دوسری ہو گئی لیکن راتری میں نیند آنا ہم آوشک مانتے ہیں اب وہ نیند میں ہم کیا کرتے ہیں نیند میں کوئی productivity بھی نہیں ہے بھالتو کا سمیں گیا کری نیند کا نہیں جس پرکار شریر کو کریا کی آوش رکھتا ہے اسی پرکار شریر کو کریا کی بھی آوش رکھتا ہے اور تمہ کرتی ہے میں رکنا بھی آوشک ہے ٹھیک ہے نا دات آ رہے ہیں یہ رجوگن کا کاریہ ہے اور داتوں کے بڑھتے بڑھتے دات رک گئے یہ تمہ گن کا کاریہ اینرشیہ تو منوشی کے جیون میں اس سارے سرٹی کے چکر میں ان تینوں گنوں کی آوشک آ ایسا مت سوچئے گا جہا تک سرٹی چکر کا پرشن ہے کہ یہ گن آوشک ہے یہ گن آوشک ہے ایسا نہیں ہے تینوں گن آوشک ہے ہمارے بھی جیون میں آوشک ہے اچھا آپ آوشک ہے آن آوشک ہے کچھ بھی کریں کہیں گے تو بھی وہ رہیں گے اس میں آپ کو چوئیس نہیں ہے پر تمو گن ہی نہیں ہوگا تو ندرہ ہی نہیں آئے گی اور تمو پھر کیا ہوگا ہاں پھر وہ رات میں جو آنے والی تھی وہ دن میں آ جائے گی اس کا عرص ایسا ہے کہ ان تینوں گنوں کا اچھت ماطرہ میں ہمارے جیون میں بکاس ہونا چاہیے ان تینوں گنوں کا اچھت ماطرہ میں ہمارے جیون میں سماویش ہونا چاہیے بھگوان ورنن کرتے ہے ارجن یہ چاہی و ساتھ وکا بھا راج ساس تام ساس چاہے مط ای وی تی تان وی دھی نت و ہن تی شت مائ سارے سنسار میں جتنے بھی پدارت ہیں یچ چیابت پدارت ہوں کا ایک پرمات ما کو چھوڑ کر کے یچ چیابت سارے کے سارے پدارت وں کا سماویش ان تین گنوں میں ہو جاتا ہے پرکرتی کے ہی یہ لکھن ہے اور اس لیے ساری پرکرتی پرکرتی جن نسارہ کا سارا سنسار ان میں آگیا بھگوان یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب جو کچھ ہے نا یہ سب میرے بھی تر ہے میں ویاپک ہوں یہ ویاپ ہے اس سمئے ہم لوگ اس سبھاگ رہ کے بھی تر ہے تو سبھاگ رو ہم سے بڑا ہو گیا کی چھوٹا ہو گیا سبھاگ رو بڑا ہے کہ ہم بڑے ہیں سبھاگ رو بڑا ہے جو ویاپک ہے وہ بڑا ہوتا ہے جو ویاپ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے کلپ نہ کرو ہمارے پاس دو تین پرکار کے پاؤنچ ہے کبھی کبھی لوگ ایسا کلتو بھی دیتے ہیں ایک بہن نے آکر کہ مجھے پاؤنچ دیا میں نے کہا اچھا ہے تو اس کے بیتر چار ہے اس کے بیتر سے نکال ایک نکلا اس کے بیتر ایک اور نکلا اس کے بیتر ایک اور نکلا میں نے کہا بڑی آئے اب اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ ویعاپک ہے باقی تینوں اس کے اندر بیٹتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ان تینوں میں سے کسی کے اندر وہ بڑا بیٹ جائے گا بھگوان کہتے ہیں ارجن مَتْتَعِوَ تِتَان بِدِّ نَتْوَحَن تِشُتَي مَئِ میں ان کے بھیتر ہوں ایسی بات نہیں ہے میں ان سے بیعاپک ہوں یہ سب کچھ جو کچھ ہے میرے بھیتر ہے دو باتیں بھگوان نے یہاں پر بتلائی ہے پیچھے آپ دوڑا چل کر دیکھیں دیکھیں گے تو مَتْتَق پَرْضَرَم نَعْنَ نَتْقِن چِزَسْتِ دھنَن جَجَ مُجھ سے بڑا مُجھ سے بھیاپک کچھ بھی نہیں اس لئے تین مُن بھی بھگوان سے بھیاپک نہیں ہو سکتے یہ جو کچھ ہے یہ سب بھگوان کے انتر گت ہے بھگوات چکتی سب سے بھیاپک جو بھگوان 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 کرتے ہیں تِبھر گُنم ایئر بھائی ای بھی سر ومی دن جگت مو ہی تن نا بھی جان آتی مام ای بھ پر مو جی یہ سارا سنسار ارجن ان تین گُنوں کے چکر میں ایسا فسا ہوا ہے بھگوان نے شبد کا اپنی یو کیا ہے مو ہی تم اس کو مو ہو گیا بچہ ویدیالے جانے کے لئے نکلا پہنچ نا تھا اس کو ویدیالے میں راستے میں ایک بندر کا کھیل چلا تو آپ ویدیالے میں جاتے بندر کھیل دیکھتے رہے بندر کھیل اچھا لگا اچھا اس نے یہ بھی سوچا جیسا کہ ہم بھی سوچتے ہیں سوچا یہ بس بس ایک منٹ بندر کا کھیل دیکھیں گے پھر بیدیالے میں جانا ہے وہ ایک منٹ کے لئے روکا وہ ایک منٹ کب آدھا گھنٹا ہو گیا پتہ ہی نیش جج گئی بات آپ کو مو ہتم نا بھی جان آتی ایک سیکن دیکھ لیں گے کس کا کیا ہے دیکھ کر کر رکھ رکھ کا ہے وہ اس ہی کو دیکھ تا ہے آگے پیچھے کر کے اس میں ہمارے مارو جی کے تو اتنے میسیج ہوتے کہ پتہ نہیں اچھا چنچن کر اچھا بھی 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 تو دیکھنے کو من بھی ہو جاتا ہے من تو ہوتا ہے وہ سب ٹھیک بات ہے جی لیکن ادھر مالا پھرنے کا سمائی نکھ جاتا ہے اس کا کیا ہے سنسار پھسا ہے ان تین گلوں اچھا اسی رئے تین ہے بھگوان بھی بڑے چالاک ہے کتنے دیکھو ورائٹی نہیں ہوتی تو ہم پھستے نہیں پھستے کیا بولو اس نے بھگوان نے بھی کیا کیا ایک ایسی ورائٹی کی سرشتی ہمارے لئے کھڑی کر دی ایک پورا ہوتا ہے تو دوسرا آجاتا ہے وہ واتس اپ میں بھی ایسا ہوتا ہے ایسا سوتے کہ اس کا دیکھ کر پورا کریں گ دوسرا ہی گوستا ہے ہوتا ہے نا تری تری بھر گونا می ای ری بھی تری بھر گونا می ای رب آو ای بھی سر وم دن جگت مو ہی تن نا بھی جان آتی مام ای بھی پر مو ی ی ی منش کو کری بھی پری ہے منش کو جان بھی پری ہے اور منش کو یہ سب پھیک کر سو بھی پری ہے ہے کی نہیں بولو بڑی بڑی باتیں چھوڑ دو یہ ہی تین گنا ہیں جب جاننے کی اچھا ہوئی تو ستو گنایا جب کچھ کرنے کی اچھا ہوئی تو رجو گنایا اور جب سب پھیک پھیک کر پک پسار کر سونے کی اچھا ہو گئی اتنی گرمی ہے تو تم ہو گنایا ہمیں تینوں بھی پریہ ہے موج یہ ہے کہ تینوں اپنا آکرمن باری باری سے کرتے ہیں اور اسی چکر میں منش کا سارا جیون ایسے نکل جاتا ہے وہ بندر کی ڈگڈگی اور وہ بندر بندری کا ناچ دیکھتے دیکھتے جیسے چھوٹے بچے اس کو پتہ نہیں چلتا اور تو ہمارے بڑے بیدوان تھے نام نہیں بتلا تھا ان سے میں پڑھا ہوں انہوں سوئے مجھے بتایا انہوں ایک بار اتنا بڑھیا میں نے بندر کا ناچ دیکھا بڑے بھولے تیکھم سرل تھے سرل نہیں ہوتے تو بتلاتے نہیں انہوں نے کہا کہ میں واسطوں میں کبھی ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے والا اس کو باجار سے آتے آتے دیکھا تو کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا میرے ہاتھ میں میرا چھاتا تھا مجھے پتہ نہیں چلا میرے بگل والے نے چھاتا میرے ہاتھ میں سے کب لے لیا اور کب چلا گیا یہ ایک بہت بڑے نیائی کی بات سنا رہا ہوں جن سے ہم لوگ پڑھے ہیں بڑے بھولے تھے ہمارے گروہ جی بیدوان تو بہت بڑے تھے لیکن بڑے بھولے تھے تو مجھے بتلایا کہ یہ کسی مایہ ہے دیکھو اب میں کہاں نیائے پڑھا ہوا عدوی صدی پڑھانے والا اور کہاں وہ بندر کا کھیل دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کہاں میرا چھاتا بھی کم لے گئے مجھے پتا نہیں چلا تب مجھے دھیان میں آیا کہ یہ سنسار کیسا ہے تو میں نے من میں کہا یہ تو جاننے کی شروع تو یہ تربیر گنم یئی ری زربیر گنم یئی رفا ویر ای بھی سر ومی زن جگت مو ہتم نا بھی جان آتی مام بھ پر مو یا یہاں پر بھگوان ایک بات بتلاتے ہیں ایک شبد میں بھگوان نے بتلا دی سارا سنسار ترگنات مکھ ساری سرشتی ترگنات مکھ ہیں وہ تو ٹھیک بھگوان ان سے عطیت ہے یہ تینوں گھر پرکرتی میں ہیں یہ تینوں گھر سرشتی میں ہیں یہ تینوں گھر ہم سب میں ہیں ان میں سے کچھ بھی بھگوان میں نہیں بھگوان اس سے پرے ہے لیکن کیول پرے ہے بیاپک ہے اتنی ہی بات نہیں ہے ایک اور بات بھگوان ایک شبد میں بتلا دیتے ہے کہ رہے بھئی یہ تینوں گھروں سے بنی ہوئی سرشتی یہ وناشی ہے یہ کتنی بھی اچھی لگتی ہو ایک تو بات پکی ہے کہ یہ سارا نشت ہونے والا ہے پکا اور جو میں ہوں مام بھپرم او یم میں کبھی نشت نہیں ہونے والا اب آپ لوگ مجھے ایک پرشنکہ اتر دیجئے نشت ہونے والی وستو کو پکڑنا اچھا ہے کہ کبھی نشت نہ ہونے والی وستو کو پکڑنا اچھا ہے ایک نشور ہے اور ایک عبینا شیع ہے کس کو پکڑے پکہ آدھار کس کا ہوگا سنسار کو کتنا بھی پکڑ لیجئے اس کا آدھار کبھی بھی پکہ ہو ہی نہیں سکتا سنسار شبد کا ارطہ ایسا ہے سنسرت تی سنسار رہا جو نرند سرکتا رہتا ہے یہ گنگا جی میں بالو سرکتی رہتی ہے وہ کبھی ستھر نہیں ہے اسی پکار یا سنسار سرکتا رہتا ہے اس کے آدھار سے ہم کہیں ستھر نہیں ہو سکتے بھگوان کہتے ہیں ان تینوں گنوں سے بھی میں ویا پک ہوں ان تینوں گنوں سے بھی میں اتیت ہوں اور ان تینوں گنوں سے بنی ہوئی سرکتی وہ تو ویناشی ہے نشور ہے کھشنا بھنگ رہے اور میں ویناشی ہوں موہیتن نا بھی جانا تی مام ایب پرم اوی ایم بھگوان اوی ای ای اوی ای کا ارث ویناشی ہے سرکتی ویناشی ہے یوگ واسسٹ میں ایک سندر شلوک آتا ہے جیون مر اس کو یاد رکھی گا سر وی ایک شیان تا نی چایا پتنان تا سم چھ ریا سن یوگ آ بی پر یوگ آ ان تا مر نان تا ان چا جی وی تم یہ بہت سندر شلوک یہ اکاٹ سدھانت ہے یہ اکاٹ نریخشن ہے رشیوں سر وی کشیان تا ان شیعہ نی چاہ کارت ہے سنگ رہ کرو کتنا بھی سنگ رہ کرو کتنے بھی کیے سنگ رہ کا ایک نیک دن شیعہ ہے ناش سر وی کشیان تا ان شیعہ جس کسی نے جہاں کہیں جو کچھ سنگ رہ کر کے رکھا ہوا ہوگا کالو جگ بکش کا سمیں کے چلتے اس سارے سنگ رہ کا ناش نش چیت ہے سر وی کشیان تا نش پتنان تا سمجھ رہا اٹھتا گیا اٹھتا گیا بڑا 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 ہوتا گیا کتنا بھی بڑا ہو جائے ایک میں ایک دن تو اوپر سے وہ گرے گا پتنان تا سمجھ شای کوئی اتند اتش ستان کے اوپر ڈران تر نہیں بنا رہ سکتا وہاں سے ریچے آئے گا اور انہیں کسی اپائے سے نہیں آیا تو یہ امرار لے جائے گا وہ اس تھان پر تو نہیں رہا سروی شایان تا انش یا پتران تا سمجھ رہا بڑے بڑے راجے گئے مہاراجہ گئے چکرورتی سمراد گئے سب گئے پرتیوی سمجھ پر ینت آیا ایک راڑ ہم لوگوں کی چار بکتے بھومی ہوتی ہے اتنا کل اتنا کل ادھر کل بولتے ہریانہ میں ادھر بیغہ بولتے کوئی اکڑ بولتا ہے ہم کل میں گنتے ہیں اکڑ میں گنتے بیغے میں گنتے ہیں سارا سنساری ساری بھومی بھی جن کی تھی وہ کہاں ہیں سر و ایک شای انت انش پتن انت سمج شای صحی یو بیغہ 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 سنی یو ہر سنی یو کا انت بیغہ میں کتنا بھی وہ سنی یو اچھا لگ بیغہ سر سنی 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 اور کتنے ہوں گے اور کتنے ہوں گے تو بھی گئے کل دیکھا ہم نے چانگ دیو مہارا چودہ سو ورش کی ہوئی چودہ سو ورش کی ہوئی بعد میں سمادی ہوئی بدیمان تو وہ نچی کہتا ہے جو موہد نہیں ہے اس نے کہہ دیا یمراج سے اے یمراج بھی اس کا بڑا سندر واقع ہے جیون کتنا بھی پردیر گو وہ الپ ہی ہے ہم گنتے بیٹھتے ہیں ستر سال دو مہینے دن دن چار دن کائے مرنان تن چجی بیت بھگوان کہتا ہے ارجن یہ ترگونات مقصر اسی پرکار کی رہی ہے آج بھی ہے آگے بھی نرانتر ایسی ہی رہے گی یہ نشور ہے نشط ہونے بھگوان بڑے سے بڑا آسنگ رہ نشط ہوگا بڑے سے بڑے پت پر سے بھی اترنا پڑے گا اتن تپ پریہ لوگوں سے بھی ویو ہوئے بینا نہیں رہے گا اور کتنا بھی بڑی آج جیون ہونے پر بھی ایک دن سب کا اکولائزر تو مرتیو ہے مرتیو میں سب کی سمانتہ ٹھیک ہو جاتی death is the greatest level ایسا بولتے سمرات مرا تو بھی را کئی ہے اور بھکاری مرا تو بھی مٹھی بر را کئی ہے mind this is life یہ جیون ہے منش کا اور ایسے جیون میں بھی آدمی اتراتے رہتا ہے میں کچھ تو بھی ہوں مانتے رہتا ہے موہی تن نا بھی جان آتی مام بھی پرم آم آم اچھے یہ بتائیے مجھے ابھی جو کو کچھ میں نے بتایا یہ پہلی بار بتایا گیا بھئی جو کوئی آیا ہے اس کو جانا ہی پڑتا ہے کس کو کس کو پتا نہیں تھا بولو 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 سب پتا ہے سب پتا ہونے پر بھی رات دن کے بیوہار میں اس کا بھان رہتا بھانا دھنیوا کبھی 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 ساتھ کچھ لے جاتا نہیں ہے اور جتنا بھی اکٹھا کرتے وہ نشت کو ہونے والا ہے پھر بھی کہ اکٹھا ہی کرتے رہتا ہے ہمارے گاؤں کے سمی ایک ماتا جی کا دہا ہوسان ہو گیا سچی بات بتاتا ہوں کوئی کارپنک بات نہیں بہت بڑے گھر کی تھی وشواز کریں گے آپ مرنے کے بعد جب ان کے سب کمرے کھولے گئے بائیس سو سیدھ ساڑھی آن نکلی اور ہزار سے زیادہ شارلز ہمیں تو اتنے ہی بتایا باقی کیا کیا نکلا وہ نہیں بتایا ہم لوگوں کو جو پتا چلا وہ اتنہ ہی تھا تو اس کے انوپات میں آپ اور بھی کل پنا کر سکتے کیا کیا ہوگا اکیلا جی ان کی بات چھوڑو اپنے کمرے میں بھی دیکھو خسا ہوں پھر بھی نکل نہیں سکتا چھوٹی بہن ہے اس کے گلے کا پرامانکتا سے بچپن سے مجھے یہ پتھر کے ٹکڑوں کے پرتی کبھی کوئی روچی رہی نہیں وہ کسا بھی پتھر ہی دھو ہے نا بچپن سے مجھے ایک شلو بڑا پریہ تھا میں اپنی ماں سے کہتا تھا تین ہی بات چاہیے مجھے اور چوتھی چاہیے نہیں پرسی بیان تین رت نانی جلم انم سبحاشتم جلم انم سبحاشتم دو سمیہ کی روٹی چاہیے پڑھنے کے لئے بڑھیا بڑھیا پستکے چاہیے اور جلم کا ارث میں کرتا تھا چاہیم اپنے کو چوتھی اس تو چاہیے نہیں آج بھی وہی ستھی تو یہ جو رت نہ کہلانے والے ٹکڑے ہیں پتھروں کے ان کا کائے کو میرے لئے مصیبت لاکر کھڑی کرے میں سمانی سکھوں سارا سنسار ہی ایسا کانچ کا ٹکڑوں کا بنائے لیکن کیا کرنا کانچ کے ٹکڑوں کا بننے پر بھی وہ ناراین نے اپنے گلے میں دھارن کر لیا نا گڑھ پر یہاں پر ہو گئی وہ ناراین کے گلے میں ہونے کے کان لگتا ہے کہ بھاری ہے اچھا ہے میرے گلے بھگمان اچھا یہ سارے ٹکڑے بھی جتنوں رتنوں کے ٹکڑے بھی ہے نا وہ ایک طرح کے نہیں ہے نا گونہ مئی یہ بھی ساتھ وکراج اس تامس کوئی نیلا ہے کوئی لال ہے کوئی پیلا ہے کوئی سفید ہے سچی بات بتاتا ہوں سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن یہ بھگوان کے بندر میں درسن کے جاتی ہے تو ان کے گلے میں جو ہار ہے بینا کر اس کا کسٹنگ کرتی بیٹھتی کسٹنگ 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 تو کسٹنگ 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 شکتی کسٹنگ ہمگا اہنک وغان بدھی بھگوان آچارے کا بھاشت پڑو گد للی تک کب ایسا ہوتا ہے اتنی وہ بھاشا سندر ہے لیکن تک تلوار کسٹنگ بھینک روتی اتنی ترک بھیشن ہے بھاشا میں اتنا سندر انہ کوئی گد نہیں اور تک شنط میں اتنا انہ کوئی لوجک نہیں اس نے شانکر بھاشر جیسا کچھ بھی دیں لیکن وہ آچار جب کشمیر جا کر کے پہنچے اور وہاں پر سرود نپیٹ پر آروہن کرنے کے لئے ان کو شاسترات کرنا تھا شاکتوں کا پرابو کرنا تھا شکتی کی اپاسنا کرنے والوں کا جس دن پرابو کرنا تھا شاسترات ہونا تھا اس دن ان کے دست شروع ہو گئے سبے رہی تو بار بار جانا پڑ رہا تھا تو کہا کہ آج تو نہیں کر پائیں گے کل پندی تو گنے گا ٹھیک ہے کل دوسرے دن بھی وہی کرم شام تک تو ٹھیک رہے سبے رہے وہی شروع دوسرے دن نہیں کر پائے اب دو دنوں میں بہت دربل ہو گئے ان کے دھیان میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا مجھے سبے رہے کا سمیہ تھا اب شکتی ہن تو ہو ہی گئے تھے لیٹے لیٹے دیکھ رہے تھے ایک چھوٹی چھوڑی آئی اس نے کہا بابا کیا چاہیے کہا کچھ نہیں بیٹا آپ کو کیا ہو گیا شاہترارت کرنے آئے تھے کئی سے شاہترارت کروں کہ کیوں شکتی ہی نہیں ہے کچھ چھوڑی نے کہا شکتی ہی نہیں ہے تو بول ہی نہیں پاتے ہیں اور شکتی کا کھنڈن کرنے کے لئے ہاں پر آپ آئے ہیں بینہ شکتی کے آپ کا بولنا اسمبہ ہو گیا آپ کو اور شکتی تتوہ کا کھنڈن کرنے کے لئے آئے آچار جی کے دھیان میں آ گیا کہ میری کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی اگدم سے سامنے جگن ماتا کھڑی تھی اس کے پک پکڑے کہا ماں میں تمہارا کھنڈن کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں ماں میں تمہارا تو بھگتا ہوں تمہاری آرادھنا کو جن پاپیوں نے دوشت کر دیا پنچ مکاروں کو اس میں لیا وہاں آچار جنہوں نے گسا دیا ان کا کھنڈن کرنے کے لئے آیا ہوں اتنا ہی کرو گے نا ہاں ماں اسی اکشن آچار جی شکتی سمپن ہو گئے شاسترار سے جید گئے اسی دن ین کام آئے تنتمگرن کرنومی جس کے اوپر میں کرپا کرنا چاہوں گی وہ پرسدھ ہوگا وہ سپر ہوگا بھگوان کہتے ہیں یہ ہماری بہنم ایسی ہے ممم آیا دُرَتْ جَيَا دَيْدِيْهِ شَا گُنَمَئِ ممم آیا دُرَتْ جَيَا کٹھن ہے اس کو پار کرنا ارجن نے کہا لیکن بتاؤنا پلیز صرف ہم کیا کر سکتے ہیں بھگوان نے کہا کل بتاؤں گا دیکھو سٹی کے پہلے مجھے پتا تھا یہ ماں آنے والی ہے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا سمیحے پشنو طریقہ آنند دیو جی کا پشنہ ہے کہ ناراین اور مہادیو میں کیا انتر ہے مہادیو کا بھی آدھی انت نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے مہادیو کا بھی آدھی اور انت نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے سرو دیو نمسکارہ کیشوام پتکچھتی یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں سریشتہ اور نشتہ کی کٹوسی کسوٹی لگتی ہے کیا وہ ایک ہی تتوک کبھی ناراین بن کر کے آتا ہے کبھی مہادیو بن کر کے آتا ہے دونوں دو نہیں ہیں شیوہ چرزیم بشنو بشنو چرزیم شیوہ یہ دو ہوگے تو تل نہ کریں گے نا دو ہے نہیں آپ ان کو ناراین کی روپ میں بھجیں گے تو ناراین بن کر کے آ جاتے ہو it's your choice وہ دو ہے نہیں راجیش سارڈا جی شوارے گٹ سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے اچھے سنسکار تو دیتے ہیں لیکن اٹھارہ برش کے بعد جب وہ ہوسٹل اتیادی باہر پڑھنے جاتے ہیں تو سنسکار بھول کر الگی دنیا میں چلے جاتے ہیں بھگوان پر بھی ریا ان کا وشواس چھوٹ جاتا ہے لیکن مسلم دھرم اور باقی دھرموں میں یہ بات دیکھنے کو کم ملتی ہے اپنے میں زیادہ ملتی ہے اس کا کیا کر رہے ہیں ایسا ہے پرشن ایک دم صحیح ہے اس پرشن کے دو بھاگ ہیں پہلا بھاگ تو یہ ہے کہ بچوں کو بچپن میں سنسکار دیتے ہیں وہ بچپن میں اچھے لگتے بھی ہیں اور بڑے ہو کر کے کوئی ہوتل میں چلے گئے کالیج میں چلے گئے وہ ان کے سنسکار بھلا جئے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہی ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے کیا سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے ایک بات آپ جھائے دن رکھنا بڑے ہو رے کے پسچات ان کا کیا ہوگا اس کی چنتہ ابھی آپ مت کرنا ان کے بچپن میں ان کے من میں یہ سارے بھاو ڈال دینا بیج روپ میں یہ ساری باتیں ان کے منوبھومکہ میں آ گئی تو پھر بڑے ہونے کے پسچات سنگتی کے قارن شکشہ کے قارن باتاورن کے قارن یدی ان سارے سنسکاروں کو انہوں نے بھلا دیا ایسا آپ کو لگا یہ سنسکار ڈھک دیئے گئے ایسا بھی آپ کو لگا تو بھی ڈریے گا مت آپ اپنا پریاست رکھئے گا لیکن یدی آپ نے ان کے بچپن میں یہ سارے بیج ان کے بھیتر ڈال دیئے ہیں تو مدھکال میں اوپر آئی ہوئی دھول میں سے بھی چیر کر کے وہ انکری تھو کر کے ان کے پیتالیس چالیس ورش کے ہونے تک پناہ اک کر کے آ جائیں گے اور وہ پناہ اچھے عبالت بن جائیں گے اچھے ناغلت بنے گے کیچ دیم ینگ بٹپن میں آپ ان کے بھیتر ڈال دو اگلی بات کچھ بھگوان پر بھی چھوڑ دو کیونکہ جو بٹپن میں آپ کو سنسکار ہو گئے نا you cannot undo them یہ پکی بات دھیلنے رکھنا آپ بٹپن کی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے آپ بٹپن کے پاتھ نہیں بھول سکتے آپ بٹپن کی قویتائیں نہیں بھول سکتے پرسو جو وقتی ملا اس کو آپ بھول سکتے ہیں لیکن بٹپن میں آپ کا جس کے ساتھ پرچے ہوا اس کو نہیں بھول سکتے ہیں اس لئے بٹپن میں ان کو گیتہ یاد کراؤ بٹپن میں ان کو تھوڑی تیر تھیاتہ کراؤ بٹپن میں کچھ تو بھی ان کو کرا اب دوسری بات بتائیں کہ انہیں دھرموں میں یوکو میں ایسا نہیں ہوتا اتنا ڈیوییشن نہیں ہوتا اس کا ایک کارن ہے یہ ایک مہتوپور نہ کارن ہے کارن کیا ہے چاہے اسلام میں ہے چاہے کرسچانیٹی میں ہے ان میں بٹپن میں کسین کسی پرکار کا دھارمک سانسکار کیا جاتا ہے سانسکار کی کریا ہوتی ہے بابتسمہ ہوتا ہے یا سنتا ہوتی ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کے کارن وہ لوگ ایک بات کیلئے کمیٹڈ ہو گئے جیسے ہمارا شکھ دھرمہ میں ہے شکھ بندوں میں کیا کرتے ہیں وہ امرت پلاتے ہیں وہ امرت پیا وہ ہو گیا سردار اسی پرکار کا کوئی نہ کوئی کرمکانڈ کسین کسین پرکار کی دیکشہ بچپن میں آوشت ہے اس کے کارن ایک کمیٹمنٹ کا بھاو نرمان ہوتا ہے میں کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہوں اچھی اچھی باتیں کیول سنتے رہنے سے کام نہیں ہوتا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے من سے ایک ستان پر جڑے رہنا بھی آوشتک ہوتا ہے اور وہ کام دیکشہ کی بنا نہیں ہوگا یا وہ کام آپ کسین کسی پرکار کا گھر میں ان کا سنسکار کریں گے تب ہوگا سوامی یہ گوپویت کا سنسکار ہمارے بھی یگوپویت کا سنسکار یگوپویت کون کرتے ہیں جو کریں گے وہ پکے ہیں کر سکتے ہیں ایک option کر سکتے ہیں جو بات ویسی ہے اس کے ایسا کوئی سنسکار ہونا چاہیے اور ایسے سنسکاروں میں سب سے بڑھیا سنسکار میں ویشنوں سنسکار مانتا ہوں سب سے بڑھیا اس لیے کہ اس میں کسی پرکار تو کوئی بھید بھاوی نہیں ہے گلے میں تلسی کی ایک مالا ڈالے ایک منتر گرہن کیے اس کا کام ہو گیا کتنا چھوٹا پرتیق ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سنسکار ہونا چاہیے اتنا آوشگ ہے اب یگوپویتہ ہی کوئی کر لے گا اس سے تو بڑھیا کچھ بھی نہیں لیکن یگوپویت کرواتے کتنے لوگ ہیں اچھا کروانے کے پسٹیات بھی بات ایسی ہوتی ہے دو ورش پہلے کچھ بارکوں کا سنسکار یگوپویتہ سنسکار یہاں پر ہوا تھا گیتہ ون میں میں گیا تھا میرے پرچے کے کچھ ناکپور کے بالک وہاں پر آئے تھے مجھے بڑا اچھا لگا تھا ابھی وہ مجھے پیلے میں نے کہا گلے میں تمہارے جنیوں کیسے نہیں ہے اس نے کہا اتار لی اور جنیوں رکھنے پر بھی سنسکار کرنے پر بھی وہ جنیوں رکھنا یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بھاربوت ہونے لگ جاتا ہے اور ایسا چھوٹوں کے لیے ہو تو اسی باتیں بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے اس لیے یگوپویت سنسکار کرنا جنیوں دھارن کرنا یہ تو سروچ بات ہو گئی جن کے جیون میں یہ ہو گیا اور جنہوں نے سنبھالا ہوئے بھاگیوان ہے اس سے چھوٹی بھی کچھ کم ایک بات ہونی چاہیے کچھ توری ہے سم کمیٹمنٹ اس کی آوستہ تلسی مالا یہاں پہ ملتی ہے مارکٹ میں اگر آپ کو چھوٹی ہوگی تو یہاں پہ بہت ایویلیبیل ہے چندر شکرسی سونی کا پرشنے ہیں دھرم کیا ہے اور ادھرم کیا ہے دھرم اور ادھرم اس کا بھید کس پرکار سمجھنا چاہیے دھرم کیا ہے ادھرم کیا ہے پرسو میں نے ایک بات کہی تھی ویسے اس کے انیک سطروں میں انیک اُتر دیے جائیں گے ایک دم پرارم بک سطر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں وید پرنیت ویچاروں کا انسرن دھرم ہے اور ان ویچاروں کے ویرود چلنا آدھرم ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات بتلاتا ہوں گیتہ کی درختی سے گیتہ میں سول وادیا ہے دائیو آسور سمپت ویبھاگ دائیوی سمپتی کے گنوں کا اپنے بھی تربیکاس کرنا یہ دھرم ہے اور آسوری سمپت مطلب آسوری منوہتی کہ آدھین ہو جانا یہ ادھرم ہے تیسری بات بتلاتا ہوں اپنے جیون میں جس کاریے سے ساتھکتہ بڑھتی جاتی ہے ایسا کوئی بھی کام کرنا دھرم ہے اور جس کے کارن تموگن بڑھتا ہے ایسا کوئی بھی کام کرنا ادھرم ہے تینوں سطروں میں آپ کو جو پسندے آپ لے سکتے ہیں باقی مجھے واپس دے سکتے ہیں چندرکانتا جی کا پرشن ہے کیا آتما کلیانڈ کے لیے سبھی سادھکوں کے لیے ایک ہی سادھن ہو سکتا ہے یا سادھک کو گردیو سے اپنے لیے الگ سادھن پوچھنا چاہیے کہ مجھے کون سا اچھا ہے کون بولے چندرکانتا جی کا پرشن ہے پھر سے پڑو آتما کلیانڈ کے لیے سبھی سادھکوں کے لیے ایک ہی سادھن نشت کیا سکتا ہے یا بیکتی کا تروپ سے الگ الگ پوچھنا چاہیے گردیو سے کہ میرے لیے کون سا جاتھ اچھا ہے سامان نتیاز سب کے لیے بھکتی مار گہی بھکتی کا سادھنے سربششتہ ہے ادھر سے جائیے ادھر سے جائیے دنیان کا عدیان کیجئے کرمہ کیجئے اور دنیا بھر کا یوگا بیاس کیجئے کچھ بھی کیجئے بھکتی کے بنا گتی نہیں ہے یہ میں آپ کو بھگوت گیتہ کا انتم چرم صدھانت بتلا رہا ہوں تو بھکتی تو کرنی پڑے گی اب اس میں یدی اپنے کو جو بتلا دیا ہے وہ اپن پورا کرتے ہیں اس کے پسچات یدی اپنی جدنیازہ ہے تو گروہ جی سے مل کر کے پوچھ سکتے ہیں بینہ کارن مل کر کے روز بھئی بھئی پوچھنا اس کی آوشرتہ نہیں ہے جتنا ہم جانتے ہیں اتنا کریا میں لاتے ہیں کیا یہ پہلے سوہم سے پوچھنا اپنے کو پتا ہے اتنا تو ہم پالن کرتے نہیں اور پھر اس کو پوچھ کر کے کیا کریں گے بھکتی میں بھی سوہم جی نام جیب اور ارچنا پوچھن بہت سارے بھی دانوں سکتے ہیں دیکھو بھڑھا جی نے نو پرکار کی بھکتی کہی یہ بھکتی کے نو مار گئے یہ نو سیڑھیاں نہیں ہیں یہ نو پرکار کے مار گئے کتھا کا شرون کرنا یہ پہلی بات ہو گئی بھگوان نام کا سنکیرتن کرنا دوسری بات ہو گئی بھگوان کے روپ کا اتھا ان کے نام کا سمرن کرنا جب کرنا تیسری بات ہو گئی بھگوان کے چرن کمنوں کی سیوہ کرنا چوتھی بات ہو گئی بھگوان کے شیوی گرہ کی بیدیمت پوجا کرنا ارچنم یہ ایک ہو گئی سمرنم کرتنم وشنو سمرنم پادسے منم ارچنم بندنم بھگوان کا شیوی گرہ مندر میں ہے جا کر کے نیم سے روز کم سے کم پرنام کرنے کا نیم رکھنا اپنے گھر کے تھاکور جی کو روز دن میں دو بار تو بھی کم سے کم اوش اپنا نام کرنا بندنم شمانم کرتنم وشتوس پادسے ونم ارچنم بندنم داسیم ان کی سیوہ کرنا سویم کو ان کا سیوک ماننا یہاں کے بات اورن کے روپ میں سمجھاتا ہوں آپ کو سندر پشموں کی مالہ لے جا کر بھگوان رام جی کو چڑھانا یا یہاں چڑھانا یہ بات جتنی مہت پورن ہے اتنی شدہ لے کر اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر کے اس کو صاف کرنا یہ بھی داس سے ہے یہ اتنا ہی مہت پورن بھاو ہے یہ داس سے ہو گیا یہاں آ کر کہ بھگوان کرنے کے اتنے بھکتو بیٹھنے والے ہیں یہاں کا وات اورن ان کے لئے سخد ہونا چاہیے اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سوچ کر بھگوان کے ساتھ اپنے سکھ کی وردنگت کرنا کرنا بھگوان کو سکھ بڑا پریہ بھگوان نے ارجن کو بھی سکھا کہا ہے ارجن نے بھی بھگوان کو سکھا ہی کہا سکھے تیمت وا پر سمہی ی دکتم بھگوان سمی سکھا چیتی دونوں کے شبد ہیں تو بھگوان ان کے ساتھ سکھ ابھا رکھنا اور پھر ایک دن ایسا آنا کہ میرا جیوہ نہیں میں نے بھگوان کی سیوہ کیلئے ارپن کیا ہے یہ آتمن وید نم یہ نو پرکار ہے اس میں سے آپ کو جب جو ٹھیک لگے گا وہ کرنا ان نو پرکار وں میں ایک بات کو مکھ بنا لینا خوب سننا خوب سننا خوب سننا یہ شمن بھگتی ہو گئی کچھ لوگ سنتے ہونتے کچھ نہیں ہے لیکن مالا پھرتے یہ ہو گیا کچھ لوگ مالا نہیں پھرتے ہیں سون بھی نہیں کرتے ہیں لیکن تھاکر جی کی پوجہ بہت من سے کرتے ہیں نات بھی بیٹھے بیٹھے دن بر پھولوں کی مالا ایک اتنا تھاکر جی کے لئے یہ داستے ہو گیا پرمات مانے ہمیں جس پرکار کا کوشت دیا ہوگا اور جس پرکار کی روشی دی ہوگی اور جس پرکار کی کشمتہ پردان کی ہوگی ایسی ساری کی ساری یہ ویدھائیں کچھ بھی اس کے لئے کچھ بھی کرنا اب یہ بھکتی کا ہو گیا راج مارگ اب اس میں آپ کے لئے exactly کونسا واہن ہے یہ آپ کو اپنا چن لینا چاہیے یہاں پر دوبارت پکار کی کارے کھڑی اس لئے شربن کی گاڑی میں بیٹھو یا کرتن کی گاڑی میں بیٹھو سب گاڑیاں مہی جانے والی چل چندر شکر جی لوڑا کا پرشنہ ہے کہ بھگوت گیتہ میں بھگوان نے اپنی انہنے بھکتی کے لئے کہا اس کا عرط دیوی دیوی دیوتاو کا پوچھن نہیں کرنا چاہیے سنو یہ پرشنہ اس کے بعد آنے والا ہے گیتہ میں آنے والا کل کا وہ بھگوان انسار اینسا کو پرم دھرم مانا گیا لیکن کچھ مندروں میں ابھی بھگوان مان ہے تو اس کو کیسے اچھت مان جاتا ہے ہم اسے اچھا مان تے نہیں صاف صاف بات تمو گنی بھگتہ ہے اب کیا کرنا جس ساری واقت میں تین گن بتلا ہے میں سے بھگتی کا تمو گن ہے اور دھرم کار جی تمو گن کو چھوڑنا ستو گن میں ریو گن میں یہ میں اپنی بات نہیں بتلا رہا ہوں شیمت بھاگوت میں کپیل مہام نے اس کا ورلن کیا ہے کہ ان صاحب پرائے اس پکار کے کارے کر کے ان کی شدہ شدہ ٹھیک ہے لیکن ان کا یہ کرنا ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اب وہ نہیں مانتے ہیں تو کرنے دو ہمیں اس کو اچھا کبھی نہیں کہنا چاہیے نہ اپنے کو پرورت کبھی ہونا چاہیے ایک پرانی کو ماننے کا جو پاپ ہوگا وہ لگے گا اور اس کی شدہ کی جتنی پرگاڑتا ہوگی اتنا پنے بھی ہوگا سمجھے تو پلس مانس ہو جائے گا مہابارت میں پشو بلی کا بڑا ویرود کئی قطعوں میں آتا ہے مہابارت پونم سومانی جی کلکتہ سے پرشن ہے ہم سانسارک جیون جیتے ہوئے بھی اپنا ادھار کس پرکار کرے اس کا شیبر میں آیا کرو اچھا ہو ہے سندی پھلے یہ پہلے بار آئی نا نہیں پہلے بھی آئی بار اچھا پہلے بھی پہلے 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 کیا بولو ہم سانسارک جیون جیون جیتے ہوئے بھی اپنا ادھار کس پرکار کرے اس کا ایک روڈ میں کس پرکار کہو ایسا اش اپنا گھر اپنا گھر نہیں ماننا اپنا گھر بھگوان کا گھر ماننا اپنے گھر میں ہونے والی رسوئی اپنے لیے نہیں کرنا وہ بھگوان کو بھوک دھرنے کیلئے کرنا گھر کے سوامی پربو ہے ہم گھر میں رہتے ہیں اور بڑھی بیڈروم میں رہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن مکہ ادھش بھگوان کی سیوہ کے لیے رہتے ہیں گھر کے سوامی وہ ہے ہم ان کے سیوک ہے ہمیں بھی بڑھی بڑھی آمرس پوری کھانے کا عدھکار ہے لیکن وہ اپنے لیے بنانا نہیں وہ ان کے لیے بنانا اور جو سیوک بن کر سیوہ کرے گا اس کو پرسات کا عدھکار تو ہوتا ہی ہے پھر گو لینا اپنے گھر کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ دھار نہ رکھنا کہ بھگوان نے مجھے ان لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے بھیجا ہے اب ان لوگوں میں بھی یدی کسی کا صبح اپنے کو جستہ نہیں ہوگا اور بیروض جیسا لگتا ہوگا تو بھگوان تو یہ ماننا کہ بھگوان نے مجھے سٹرانگ بنانے کے لیے بڑا ڈمبیل بھیجا ہے درستی کو بدننے سے ہمارا سنسارے پرمارت ہوتا اتنا جھان رکھ آنند سماری جی بارشی سے ان کے دو پرشنے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ دھرم کارت ریلیجن نہیں ہے ریلیجن کارت کیا ہے سمپردائی اپاس نا پردتی نہیں آتی ہے دھرم میں اپنے کرتوے بھی آتے ساماج کرتوے بھی آگئے وہ ریلیجن میں نہیں آتی سمپردائی کہہ سکتے سمپردائی ٹھیک دوسرا پرشنے اپنی جب مالا کبھی آوشکتہ پڑے تو کسی اور کو دے سکتے کی نہیں دے سکتے کوئی لانا بھول گیا میں کر چکا اپنا جب آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سارے نیم ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو بہت جب کرتے ہیں اپنا تو کام چلو وہ عاملہ ہے اپنے کپڑے بھی ایک دوسرے کو پہنا دیتے ہیں اس پہ کچھ مانتے نہیں تو مالا بھی دیتے آوشکتہ پڑھنے پر سامانی دینا اچھا نہ اپنی مالا کسی کو دینا نہ دوسرے کے کپڑے اپن پہن نہ دوسرے کے آسن پر بیٹھ یہ سارے نیم تو ہے کیونکہ ہر وسطو کے ساتھ اس کے بھاو جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لئے وہ سارے ساری ورتی سنکرمیت ہوتی جاتی ہے اس لئے ان کا اپیوگ دوسرے کا جوتہ ہم لوگ کبھی نہیں پہنتے دھارن نہیں کرتے کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سب کے مادیم سے سنکرمیت ہوتے ہیں لیکن آرم میں یہ سب آپ کرتے ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اپتی کال میں دے دینا تو دینے کا دوش بھی ہے لیکن اس کو help کرنے کا پنی بھی ہے تھوڑا پلس مینس ہو جائے پوجہ لڈہ جی کا پرشنے ہے کہ رامیان میں ان بہت سارے پاتروں کا بڑا علیک ہے لیکن رومیلہ جی کا جنہوں نے بہت تیاغ بھی کیا تو ان لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ہمارے بھرو جی پوجہ سوامی جی مارا جی ایک بات کہتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں نا تو ایک چٹھی پر لکھ لیتے ہیں کوٹری وال جی ہے آشو بھئیہ ہے دام مدر جی ہے سم ماننی یہ ہے وہ ہے وہ ہے اتنا کہ کر کے وہ کیا کہتے پتا ہے کہ جن کا نام میں نے لیا وہ سب میرے اوٹھو پر ہے اور جن کا نہیں لیا وہ میرے ردے میں ہے اسی پرکار گو سوامی جی نے جن کا نام لیا بھئی ان کی لیکھنے میں اور اوٹھو پر آگئے لیکن ہماری ارمیلاج ان کے ردے میں ہے ہری پیسا جی سومانی کا پشنے ہے کہ سادو دیکھو دیکھنے میں سادو ویش کے انسار بھی آپ سمجھ سکتے ہیں سنتتو کا ویش ویش نہیں ہوتا پہلی ایک بات دھاندر رہنا پرچریت ارثوں میں لیکن بھگوت گیتہ نے جس ارث میں سادو شبد کا پریوک کیا ہے وہ سادو شبد سجنت کے لئے ہے سجنت کے ساتھ بھگوت بھگتی کا آدھک آ گیا بھگوان کے ساتھ اتکر پریم ہو گیا تو سنتتو آ گیا سادو سنتتو کے اندر آ ہی جاتا ہے سنتتو سادو کے اندر نہیں آتا ہے سنتتو بڑی بات ہے سادو تو تھوڑی اس کے اندر گت کی چھوٹی بات ہے دونوں اچھی بات ہے دونوں آدھرنی ہیں سجنت کو دیکھ کر کے سادو ساتھ پریم کی پرا کٹا سے ایک روپ تا ہی سنتتو ہے تو بھیڑ ہے اچھی بات ایک بری بات ہے بری ہے نا اچھی ہے نا اب آپ سے دھکا مکی ہوتی نہیں ایک دم نازو ہے آپ تو آپ ایسا سمیہ دیکھ کر جانا جب بھیڑ نہیں ہے ایسا بھی ایسا بھی سمیہ ہوتا ہے ہر مندر میں جب بھیڑ نہیں ہوتی یہ بات میری یہی بات ہے میں بھیڑ بڑکے میں جاتا ہی نہیں بلکل دنسو ماناج کے مندر میں بھی نہیں جاتا لائن میں کہاں پر لگے کتنے گھنٹے وہاں پر لگیں گے یہ کون کھڑا ہو سکتا ہے میرے تو بات نہیں میں سیدھے ساٹھا شکھر کا درشن کرنا ساٹھا گا وندن کرنا اور دنسو ماناج کو میں بولتا تھا آپ کے لئے پڑھنا ہے مجھے جا رہا ہوں بائے سمجھئے یہ بائے میں نے آپ کی بہش میں بولا اس میں ایک پرشن میرا ہے کہ مندر کا مہتو اس کی پراشینت سے ماننا چاہیے کہ اس کی بھیڑ سے ماننا چاہیے ایسے پرائیہ کئی مندر ہو گئے آج کل جو بہت راچین نہیں ہے چلن میں بڑھ گئے دیکھو میں اپنی رکھتی بتلاتا ہوں میرا آدھلک مندروں میں زیادہ شدہ بھاو نہیں ہوتا ہے پراشین مندروں میں جہاں پر کسی تپسوی کے ہاتھوں سے تھاپنا ہوئی ہے اور سیکڑوں ورشوں تک جہاں پر پوجا چلی آئی ہے ایسے ستھانوں پر ہی میری زیادہ شدہ ہوتی ہے اس کا ارث نئے مندروں کا میں انادر کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ نئے نئے لوگوں کے نئے پرکار کے مندر چاہیے اس لئے ان کو ان کا کام کرنے دو آپ اپنی بات اپنے من میں رکھنا اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کرنا جو اچھا نہیں لگتا ہے بھگوان آپ کو دیکھ لیتے نا اور ویسے بھگوان کو آپ ہے نا وہ ان کا ٹی وی پر نتی چلتا ہے آپ کتار میں جہاں پر بھی کھڑے ہیں وہ پر مول مندر میں جو چل رہا ہے اس کا الائی دکھاتے ہے کیونکہ ٹی وی پر آپ کو خالی درشت دیکھ نہیں ملتا ہے لیکن وہاں کے سپند وہاں کا مینگنیٹیزم آپ کو نہیں ملتا ہے اس لیے اس چممکی یک شیطر میں جا کر درشن کرنے کی مہت ہے بہت ٹی جتنا جوتیشی سجن ہوگا اتنا سجن ہوتا ہے ان دوشوں کے نیوانان کے لئے پھر وہ کال سر پر شانتی اور ان ان اپائی بھی بتاتے ہے تو کرنے چاہیے یا ان کو ignore کرنا چاہیے سجن جوتیشی کے پاس جا کر پوچھنا وہ بولتا تو کرنا آج کل کیا ہو گیا ہے جوتیشی کی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کرنے والوں کے ساتھ اس کا tie up ہوتا ہے کسی کے پاس نارا ناگ بری کرنے والے اس کا tie up ہوتا ہے پھر اس کو کٹ practice نا کٹ رہے اب جوتیشی لوگ یہ کرے ہیں ڈاکٹر لوگ وہی کرے سبھی لوگ وہی کرتے ہیں اس لئے آپ ساوزان دینا ڈاکٹر چار دن اون سے کام لینا ہے لیکن اتنا بھینکر ہے ڈاکٹر وں کا تو چوسنا لوگوں کو وہ تو نرد ہے ایک ایک قصہ سناؤ تو چل یہ معنوی پرورتی ہے اس نے ہر جگہ ساوزان دینا تو ویدیشیوں کی آئیو ہم سے زیادہ کیوں ہیں وہ زیادہ ڈیولپ کیوں ہیں اور ہمارے وصدیف کٹمبکم کا صدحان رہا پھر بھی درمشاستر میں ویدیش جانے میں دوش بتایا گیا ایسا کیوں ہوا بھولتا ہمارے پتن کال میں آکرون کال میں ہم لوگ بھارتی اور پدرتی کے انصار جیون جیتے کہاں پر ہے آج بھی میں امریکہ جاتا ہوں کینرا جاتا ہوں تو فریزر کا پانی جتنا شد ہے گنگا جل پویتر تو ہے لیکن گنگا جل میں ہم لوگوں نے کتنی اسوچتہ ملائی ہے ہمارے یہاں پانی پردوشت ہے ہمارے یہاں ترکاری پردوشت ہے ہمارے یہاں بھومی کو پردوشت کر دیا گیا یہاں کا دھوا ہوا کو بھی ہم نے چھوڑا نہیں پنچ مہا بھوتوں کو ہم لوگوں نے بھٹ کیا بھارتی سانسکرطی کا دوش نہیں ہے یہ بھارتی سانسکرطی کا نام لے کر کے بھی اپنے سوارت کے لیے اس پرکار کا پردوشن پھیلانے والوں کا پرینام ہے کہ ہم لوگوں کی آیو اور ہم لوگوں کا آروج کم ہو بھئی سانسکرطی تو اچھی ہے ویچار تو سب سے اچھی ہے پارن کرنے وارے آپ ہے کیا ایک ازار ورشو کی گلامی مکھے کارے ایک صادق نے نام نہیں لکھ اپنا واسنہ اور اچھا اس کا مطلب ایک کی ہے کی ہے کی واسنہ پورو جنم سے آتی ہے اس کے سنسکار پورو جنم سے آتے ہے یا ہم اس جنم میں اس کو کرتے ہے اچھا جب تیور ہوتی ہے تو اس کو واسنہ بولتے ہیں اچھا اچھا ہے اور اس کی تیور تا واسنہ ہے پورو جنم سے بھی آسکتی ہے اس جنم کے بھی سنگتی سے بھی آسکتی ہے سنسکار اسے نرمان ہوتی ہے لیکن اس کا کہی پر بھی سمرتھن نہیں کیا گیا شباہ شباہ بیام مارگ بیام دو پرکار کے واسنہ کہی گئی شد واسنہ بھی واسنہ ہی ہے شد واسنہ بھی واسنہ میرے پریشے کے کچھ لوگ ہیں اب بڑے بڑے ہو گئے لیکن کیا کہتے پتا ہے ایک بار مہراج میں مان سرو ور لے کر چلو ایک بار لے کر چلو میں کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں اب ان کی وہ واسنہ ہے اب یہ واسنہ بری نہیں ہے یہ شد واسنہ ہے اور واسنہ کو آپ جانتے ہیں کرنا کیا چاہیے پرشارت کس کو بولتے ہیں اشد واسنہ کا رود کرنا اور شد واسنہ کو پورنا کرنا جو من میں اچھا آتی ہے اس کو شکتی لگا کر پورا کرنا اور جو بری اچھا من میں جاغرت ہو گئی اس کو پوری شکتی اپنی مانسک لگا کر دبا دینا نٹ کرنا ان کا پرشن یہ بھی ہے کہ من پہ حاوی ہو جاتی اس سمیں کیا اپائے کرے من پہ واسنہ حاوی ہو گئی اس سمیں کیا اپائے سے اس کو روکے دھرم کے انترگت اس واسنہ کو بھوگ کر کے پورنا کرنا دھرم سوامی شرنان جی مہارات سے کسی نے پوچھا مہارات آپ کو یہ سوات انتر سنگرام میں جانے کی کیا اچھا ہو کائے کو گئے آپ تو اتنے بڑے دارشن ایسے بڑے سنت تو مہارات اتر دیا کہ میری دیش بھکتی کی واسنہ اتنی پربل تھی کہ میں ویویق سے اس کو نٹ نہیں کر سکا اس نے میں نے کہ ایک بار تو جا کر آندول کریں گے جیل میں جائیں گے پھر چھوٹ جائیں گے پھر چھپ رہ جائیں گے لیکن ایک بار سب کر لیں سمجھے نا تو دھرما کے انترگت اس آسنا کو بھوگ کر پھول نہ کر ایک دوسرا بتلاتا ہوں آپ سمجھ رامداز سوامی کو کھیر بہت پسند تھی کھیر آپ جانتے نا ان کو کھیر بہت پسند تھی اب ایک ایک کچھ ہے ان کو روز وہ کھیر کی یاد آ جاتے پھر بھکشا بھی کرتے نا کھیر ہے کی نہیں دیکھتے ایک بار جھلا گئے مہا پرش کیسے ہوتے دیکھو چڑھ گئے کہا خوب کھر بنا آج میں کچھ کھانے والا نہیں ہوں آج کھالی کھر پینے والا آئے کھر پیئے آئے کھر اور پیئے اور پیئے اور پیئے اور پیئے پیئے اور پیئے اور اتنی پیئے کی آخر الٹی ہو گئے پس الٹی کی اور دیکھتے بیٹھے یہ تم پیئے تھے نا اس دن سے انہوں نے کھیر پینا ہی بھلا دیا سماپ تو ایک ایک واسنہ کے ساتھ اس پیار تھوڑا تھوڑا کھیل بھی کرنا پڑتا ہے